نمسکار دوستوں سوسان سنگھ رازپوت موت کے معاملے کی جانچ ہیں وہ اب سی بی ای کی ٹیم کر رہی ہیں سی بی ای کی ٹیم کے معاملے کی جانچ کا آج کا پانچ و دن رہے جس میں آج بھی سی بی ای کی ٹیم نے کئی لوگوں سے پوستاز بھی کی گئی اور کئی ثبوت بھی اکھٹے کیے گئے تھے اسی بھی سوسان سنگھ رازپوت کے قریبی دوست اور پلم میکر سندیب سنگھ کی کال ڈیٹیل بھی سامنے ہی ہیں جس میں ایک بڑتی بڑا سوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے سندیب سنگھ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سوسان سنگھ رازپوت کی موت کے بعد انہیں اپنا سب سے قریبی اور سب سے اچھا دوست بھرتایا تھا ساتھ ہی وہ دیوگت اپینیتہ اور ان کے پریوار اور سی بی ای کی جانس کے سوالوں کے گھیرے میں ہیں سندیب سنگھ کی کال ڈیٹیل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سوسان سنگھ رازپوت سے پچھلے ایک سال سے کوئی بات نہیں کی تھی جس کو لے کر اب بہت بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو سندیب سنگھ نے پچھلے ایک سال میں سوسان سنگھ رازپوت کو صرف ایک بار ہی فون نہیں کیا تھا اس کے باوجود انہوں نے دیوگت اپینیتہ سوسان سنگھ رازپوت کو اپنا قریبی دوست بتاتے ہوئے آ رہے ہیں وہیں سوسان سنگھ رازپوت کا پریوار پہلے دن سے ہی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ سندیب سنگھ کو نئی جانتے ہیں پریوار نے کہا تھا کہ انہوں نے بھی پتہ نہیں تھا کہ سندیب سنگھ کے قریبی تھے یا نہیں تھے معلوم ہو کہ سوسان سنگھ رازپوت کی موت کے بعد سندیب سنگھ ہر جگہ سب سے آگے تھے سندیب سنگھ اسپتال سے لے کر سمسانگار تک سب سے آگے نجر آئے تھے کوپر اسپتال میں بھی سارا کام سندیب سنگھ کی ہی دیک ریک میں ہوا تھا میڈیا میں اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ سندیب سنگھ نے ایمولینس کے ڈرائیور کو بھی کال کیا تھا سندیب سنگھ نے چودہ جون کو تین بار اور سوڑہ جین کو ایک بار ڈرائیور کو کال کیا تھا وہیں ایمولینس ڈرائیور سے عجب اس بارے میں پوچھا گیا تھا اس نے سب کچھ بولنے سے منع کر گیا تھا اور آپ کو بتا دے کہ سوسان سنگھ رازپوت کی موت کے معاملے میں سی بی آئی نے منگلوار کو مومبوئی پولیس کے جانس کے ادھیکاری بوشن بالنے کر کوئی بھی سمن بھیجا ہے اس کے علاوہ باندھر پولیس اسٹیشن کے سب انسپیکٹر کو بھی اس معاملے کے لیے سمن بھیجا گیا ہے جلدی